بنگال کی کھاڑی سے اٹھے ریمال طوفان نے زبردست تباہی مچائی ہے ریمال بنگال کے تٹپہ 120 کلومیٹر کی گتی سے ٹکر آیا اور اس سے جو تباہی مچی اس میں سات لوگوں کی موت ہو چکی ہے بنگال سے بنگلہ دیش تک اس نے بھائن کر تباہی مچائی ہے بنگال میں کئی جگہ پیر اکھڑ گئے ہیں زبردست بارش ہوئی ہے آج یہ شانت ہو کر آگے بڑھ گیا ہے لیکن اب بیہار کے کئی جہوں پر تیز بارش اور طوفان کا ایلٹ ہے آئی اس ریپورٹ میں دیکھتے ہیں 135 کلومیٹر کی رفتار سے آئے بھونڈر نے بنگال سے بانگلہ دیش تک تباہی مچا دی سمندر میں اٹھے اس طوفان کی پہلی دراؤنی تصویر جس نے بھی دیکھی اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ ریمال اپنے ساتھ کتنی بربادی لانے والا ہے تیاری پوری تھی لیکن جب قدرت حملہ کرتی ہے تو اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے ٹھیک ایسا ہی ہوا جب ریمال پوری طاقت کے ساتھ بنگال کے تٹوں سے ٹکایا ساوڈان 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 یہ جانکاری آپ کو بھارتیت اٹرکشک کی طرف سے دی جا رہی ہے سمندر میں طوفان آ رہا ہے آپ سے انورود ہے کہ آپ نزدیکی بندرگاہ کی طرف چلے جائیں ساوڈان 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 135 کلومیٹر پرتی ڈھنٹے کی رفتار سے آئے طوفان نے کئی گھروں کی چھت کو اڑا دیا ایک جھٹکے میں سیکنوں پیڑ اکھڑ گئے دیواریں ڈھے گئے اور چاروں طرف چھیک پوکار مچ گئے کولکاتا میں پورانی بیلڈنگ کی باؤنڈری وال گرنے سے ایک ویقتی کی موت ہو گئی طوفان کے ساتھ آئی بارش نے پورے شہر کو پانی میں ڈوبو دیا ان علاقوں میں پہلے ہی موسم بیبھاگ نے ریڈ اولرٹ جاری کر دیا تھا اور ایک لاکھ لوگوں کو سرکشت ستھانوں پر شفٹ کر دیا گیا تھا چکرباتی طوفان ریمال کے بانگلہ دیش کے تٹیہ علاقوں میں پہنچنے کے بعد کم سے کم ساتھ لوگوں کی موت ہو گئی اور لاکھوں لوگوں کو بینا بجلی کے رہنے کے لیے مجبور ہونا پڑا ریمال کے تٹ سے ٹکرانے پر ایک سو بیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے دیز ہمائیں چلنے لگی اور سیکڑوں گاؤں میں پانی بھر گیا بانگال کے دیگھا میں بھی دراؤنی لہریں دکھائی تھی جیسے ہی چکربات ریمال آیا بارش کی موٹی چادر سے سمدر تٹ دھندھلا ہو گیا پانی کا تیز بہاؤں مچھلی پکڑنے والی نوکھاؤں کو اندر تک بہا لے گیا نیچلے علاقوں میں مٹی اور پھوس کے گھروں کو تباہ کر دیا اور کھیتوں میں پانی بھر گئے ہاوڑا میں تو طوفان کا خوف ایسا تھا کہ وہاں ریلوے اسٹیشن پر ٹرین کے پہیوں کو چین سے باندیا گیا تھا ریلوے ادھکاریوں کو آشنکہ تھی کہ 135 کلومیٹر کے رفتار سے آئے تو طوفان کوچ کو بھی ڈی ریل کر سکتا ہے ریمال کو لے کر موسم ویبھاگ نے ایک اور alert جاری کیا ہے یہ alert بیہار کو لے کر جاری کیا کیا ہے موسم ویبھاگ کے مطابق بیہار کے آدھا درجن زیلو میں ریمال کا اثر دیکھا جا سکتا ہے موسم ویبھاگ کا دعویٰ ہے کہ بیہار میں 30 سے 40 کلومیٹر پرتی گھنٹا کے رفتار سے ہوایں چل سکتی ہیں بنگال اور بانگلہ دیش میں کہر برپانے کے بعد توفان کا روک آسم کی طرف ہے اور وہاں ہائی alert پر ہے